کر کے جب ویسی پنڈی جی بڑھے کتھا کو بیس منٹ بھی نہیں رہے تو لوگ رہ گئے پانچ کتھا مدھ میں پہنچی تو کتھا میں رہ گئے لوگ دو پر انڈ تک رہ گیا صرف ایک انڈ ہوا نہیں تھا جیسے کتھا کا ٹائم اپ ہے چھ وزے تک تو پنڈی جی نے ساڑھے پانچ وزے کہا اس روتا سے جو ایک بیٹھا تھا اور تو سب ایسے ہی ہیں میری نظر میں تم ہی سچے شروتہ ہو پلجی مہاراج دیکھو اور تو سب اٹھ کے چلے گئے کتھا نہیں سنی پوری انہوں نے ان کے بھاگ میں نہیں ہے تم پوری سن رہے ہو تم ہی سچے شروتہ ہو وہ سچے شروتہ بولا اٹھ کے تو میں بھی چلا جاتا مہاراج پر میری مجبوری ہے کیوں تمہاری کیا مجبوری ہے بولے جو آپ کے نیچے ٹاول بچھا ہوا ہے نہ وہ اس داس کا ہی ہے میں تو اس چکر میں ہوں کہ آپ پوری کریں اور ٹاول داس کو ملے تمہیں چلو یاد رکھئے گا کتھا سب کے بھاگ میں نہیں نشت بات پاروتی سو گئیں تم تو کچھ بھی نہیں ہو اسی لیے کتھا کے پرارمہ میں ہری چنتن کروایا جاتا ہے جس سے اس نام سے اتنی پاور مل جائے کہ ہم کتھا میں اپنا دھیان لگا سکے شروعن کر سکے اور کوئی بھگنا نہ پڑے اسی لیے کتھا کے شروعات میں نام جب ہوتا ہے پاروتی جی سو گئیں لیکن سکھ اونکار بڑ رہے یہ ہوا ہاں یہ ہوا ہاں ان تمہیں پاروتی جی کی آنکھ کھولی بابا یہ کونسی کتھا سنا رہے ہو بھاگبت کتھا عمر کتھا سنا رہا ہوں تمہیں بھولی یہ کونسی عمر کتھا ابھی کچھ اور سنا رہے تھا ابھی کچھ اور سنا رہے بابا کو سمجھ میں آ گئی پاروتی سو گئی لیکن سو گئی تو ہنکار کس نے بڑی یہ ہنکار کون بڑ رہا تھا بابا کی نجرے پڑی اس سکھ پہ سکھ بڑے دھیان سے کتھا سنوڑے آنکھوں میں اصرو سچے پریمی کی پہچان کہ تھاکر کے برہ کی کتھا میں وہ خود بھی رو پڑتے ہو وہ جیو جیو نہیں وہ اس جیو کی کوئی کہانی نہیں اس کی کوئی جوانی نہیں جس کی آنکھوں میں میرے سیام کے لئے پانی نہیں جیو وہی شرشت ہے جس جیو کی آنکھوں میں میرے کرشن کی یاد کا چند آنسو جرور ہو تم روتے ہو تمہاری مصیبتوں کے لئے تم روتے ہو تمہارے کام کے لئے تم روتے ہو تم اپنے پریوار کے لئے تم روتے ہو اپنے سکھ کے لئے لیکن کبھی نہیں روئے تم اپنے گھنسیام کے لئے یہ تمہارا درباگ کے لئے کبھی تو جندگی میں وہ پل آئے جس پل تیری آنکھ سے سیاں کے لئے یاد میں سیاں کی یاد میں کچھ آنسو بہ جائے کبھی تو وہ پل آئے جو میری آنکھ سے سیاں کی یاد میں آنسو بہ جائے سکھ رو رہا ہے توتہ رو رہا ہے اور انسان کلیوک کا انسان کتنا بڑا درباگ ہے پاربتی سے کہتے ہیں بابا دیبی تم سے زیادہ باگی سالی وہ بیٹھا دیکھو تم نہیں سن سکی لیکن وہ سن گیا لیکن چوری سے سنا ہے اس لئے ہم اسے مار دیں گے کتھا کبھی چوری سے نہیں سننی چاہیے اس لئے کانپور میں ہم نے لائب رکھا ہی نہیں نہیں کئی لوگ تو وہیں ٹی بھی آن کر کے بیٹھے رہتے یہاں سے دو بار لائب کیے ہیں ہم دو بار کی ایک بار ایک بار آئی تھی جو کیے ہوں اب کی بار لائب نہیں کیے اس لئے نہیں کیے کئی لوگ تو گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کتھا سننا چاہیے یہاں پندال میں بیٹھ کر اگر سہر میں کتھا ہو تو خود سہر میں آ کر پندال میں بیٹھے کتھا سنے بابا نے ترسول اٹھایا اور سکھ کو مارنے کے لئے دوڑے سکھ آگے آگے بابا پیچھے پیچھے بابا کہہ رہے ہیں سکھ سے رکھ جاؤ میں تمہیں ماروں گا بابا سے سکھ بولے پکڑ لو اور مار دو اچھے ایک بات بتاؤ کیا بابا بولے نا تمہیں اتنی طاقت یا اتنی سکتیاں اتنی مایا یا اتنی ان پر سکتیاں نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو پکڑ لیں اور مار دیں نہیں ہے ہے پھر یہ سب کیوں بھگوان جب کوئی لیلا کرتے ہیں تو یہ ساری کریائیں جتنے بھی دیوتائیں ہیں اس لیلا میں سائک بنتے ہیں سکھ کو اپنے اس تھان تک پہنچایا جا رہا ہے بابا پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں سکھ آگے آگے دوڑ رہے ہیں بیاس پتنی کے سکھ آ رہی ہے ان کو جھمائی آئی مکھ کے دوارا گرب اس تھان میں سکھ مطلب توتہ نہیں آنٹ مروب سے سریڑ سے نہیں آنٹ مروب سے ایک بار ایک بکٹی ملے میرے کو بھول مہارات جی توتہ کیسے موں میں جا سکتا ہے اور یہ سنسے تبیوتپن ہوتے ہیں جب کتھا من سے نہ سنو پوری نہ سنو جب آپ کتھا آدھوری سنتے ہو اور وہ بھی بینا من سے سنتے ہو تو سنسے پیدا ہوتے ہی ہیں اس لیے کتھا پوری سننی چاہیے اور من سے سننی چاہیے کبھی کوئی سنسے نہیں رہیں گے کئی لوگ میرے کو ملتے ہیں کہ مہارات جی من میں پرشن اٹھتے ہیں لیکن آپ ان کا جواب اپنے آپ کتھا میں دے دیتے ہو ہم نے کبھی پرشن آپ سے نہیں پوچھے لیکن آپ کے ہمارے پرشن کا ہر ایک پرشن کا اتر کتھا میں ملا کیوں؟ کیونکہ تمہارے من میں اگر کرشن کو جاننے کی کوشش ہے تو پرماتمہ وہ بلوائی ہی لیتا ہے یہاں پر بولنے والا دیو کی نندن کا سری نہیں ہے یہاں اس بیاس پیٹ پر بیٹھا ہوا سکس پرماتمہ کی پریڑنا سے ہی بولتا ہے چاہے کوئی بھی بولے پرماتمہ کے بشے میں پرماتمہ کی کرپا کے بغیر بولنا سمبھو ہی نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں دیو کی نندن کیا بول سکتا ہے کچھ نہیں بول سکتا ہے لیکن یہاں بیاس پیٹ پر بیٹھنے والا کوئی بھی سکس ہو کتنے بھی کتھاکار آپ نے ان کا درشن کیا ہو وہ سبھی پرماتمہ کی اسیم انکمپا سے پریڑت ہو کر آپ کو کتھا سناتے ہیں اور وہ لوگ سبھی بھگوان کے اسپیسل دوتھ ہیں جو آپ کو بھگوان کے چڑڑوں میں لگانے کے لئے آئے گا یہ بھگوان نے بھیجے اب بہت سے لوگ آج کتھاکار بہت ہو گئے آج کل پاپولیشن بھی تو بڑھ گئی ہے ایک ایک کتھاکار پر اتنا لوڑ ہے برک لوڑ ہے تو پتا نہیں تجھے کتنی آواد یہ بتا نا بھارت کی آوادی بتاؤ بشکی نہیں بولو سوہ سو کروڑ اسی پچیاسی کروڑ ہندو ہے کتھا سننے والے تو ایک ایک کتھاک باشک کے بٹ میں دس لاکھ شروطہ دے دیے جائیں تو بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا اتنے نہیں ہے ہے گیا نہیں ہے پھر بھی کتھاکار کم ہے اور دس لاکھ لوگوں کو اینڈل کرنا چھوٹی بات ہے جن میں سے کئی شروطہ تو اتنے چالاک ہیں کہ وہ کئیوں کو گہرے بیٹھے رہتے ہیں ہم اس مہاراج کو بھی ہے یہ مہاراج کو بھی ہے سب مہاراجوں کو پکڑ کے بیٹھائی ہو ہنجی کنان جی ہنجی بھگو بہت سے لوگ باتیں تو کریں گے چیزیں تو ہوتی رہیں گے سنسار بڑھتا رہے گا باتیں آتی رہیں گے تم بڑھتے چلے جاؤ تم چلنا مت رکھو تمہیں چلتے رہنا ہے تمہیں کام کرتے رہنا ہے رک گئے تو منجل سے پیچھے رہ جاؤ گے اور تمہیں رکنا نہیں ہے تمہیں چلنا ہے چلتے رہنا ہے ہمارے بید کہتے ہیں چلتے رہو چلتے رہو ہمیشہ چلو سکھ آتما روپ سے دوڑے بیاس پتنی کے مک کے دوارہ گربستان میں پہنچے اور بارہ برس تک اپنی ماں کے گھر میں رہے کتنے برس تک بارہ برس تک دھیان سے سننا ایک ایک سبد کو آج تک سکھدیو جی جیسا تیاغی مہاپرس پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا اب باد میں نہیں ہوا بھوتون بھابیشتی بھوت میں ہوا نہیں بھابیشتی میں ہوگا نہیں جنم لیتے ہی گھر چھوڑ دیا جنم لیتے ہی گھر چھوڑ دیا آپ سے ابھی تک نہیں چھوٹ رہا ہے گھر چھوٹ رہا ہے معلوم ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے اس کے باوجود بھی پکڑے بیٹھے ہیں کوئی نہیں کیا ہوا میں تو ہوں کئی لوگ تو گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی آسرم بنا لیتے ہیں ردوار میں رادے رادے بولنوں پڑے گا میں تو کہوں گا آسرم بنانے نہیں چاہیے گھر چھوڑنے والا ہوں میں نے چھوڑا نہیں اس لیے میں بنا سکتا ہوں میں نے نہیں چھوڑا بھی گھر اور وہ آسرم میرا نہیں وہ آسرم آپ کا جب تک وہ آسرم نہیں بناتا تو مجھے لوگوں سے ملنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی لوگ اتنے آتے تھے گھر میں اتنی جگہ ہے نہیں تو تکلیف ہوتی تھی تب جا کے کہیں سوچا کے چلو کچھ ایسا ہو جہاں آپ لوگ سب آسکے میری جرورت نہیں ہے آپ کی جرورت میں نے کام اپنی جرورت کے لیے نہیں آپ کی جرورت کے لیے پورا اور پھر بھی میں گرستی ہوں میرے پاس ادھکار ہے گھر چھوڑنے کے بعد دوسرے گھر کی پلاننگ مت کرو یہ پلاننگ سکدیب جی مہاراج کی دیکھیں کیا ہے جنم لیتے ہی گھر چھوڑا بارہ برس بعد جنم لیا ایسا تیاغی ایسا بیراغی بابرے باب کیا تیاغ ہے کیا بیراغ ہے جنم لینے سے پور جب ابیاز جی بھائیہ بارہ سال ہو گئی گھر میں رہتے رہتے ہیں باہر آجا بھائیہ نہیں آؤں گا کیوں بھائیہ یہ مایہ مجھے پکڑ لے گی یہ پرماتما کی مایہ بڑی بچتر ہے یہ مایہ مجھے پکڑ لے گی اس لئے میں نہیں آؤں گا بھائیہ کیسے آؤں گے بھائیہ جب سوہم مایہ پتی آ کر کہہ دے کہ میری مایہ تمہیں نہیں ستائی کبیرہ جب ہم پیدا ہوئے جگ ہسا ہم روئے ایسی کرنی کر چلو ہم ہسے جگ روئے آپ کو مایہ تب ہی پکڑ لیتی ہے جب آپ گرب میں پہنچتے ہو ہاں یا نہ گرب سے ہی رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں میں ماں بننے والی ہوں کوئی کہتی ہے میں دادی بننے والی ہوں کوئی کہتا ہے میں دادا بننے والا ہوں اور سب سے زیادہ خوش تو وہ ہوتا ہے پاپا بن گیا میں پاپا بن گیا اور جب یہ پاپا کی سیوہ کرتا ہے نا پیدا ہو کے پھر کہتا ہے میں نے کون سے پچھلے جنم میں سے پاپ کیے تھے جس کی بجے سے تو میری گھر میں اولاد بنا پاپا ہلو پاپا پاپا کہیں کہا لو جی میں پاپا بن گیا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے پاپا پاپ کا بڑا بھائی پاپا پاپ پی اے پی پاپ پی اے پی اے پاپ کا بڑا ہوا کی نہیں پیچھے بھی لے کے بیٹھائے اے سنتے ہو کیا پاپا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے رادے رادے بولنا پڑے گا جنم نہیں ہوتا اس سے پہلے رشتے بن جاتے ہیں مایہ پکڑ لیتی ہے اور جب مایہ پکڑ لے جب رشتے بن جائیں تو یاد رکھئے یاد تو رشتے بناؤ مت اور اگر بن جائیں تو پھر انہیں نباؤ یہ دنیا میں پرابلم کیا یہ رشتے بنانے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور توڑنے میں بھی جلدی کرتے ہیں میرا پرماتما جلدی سے رشتہ بناتا نہیں ہے اور بنا لے تو پھر کبھی توڑتا نہیں ہے ایک رشتہ ایسا بنا دو بتا دو میرے کنیہ کا کہ کنیہ نے رشتہ جوڑا ہو اور توڑ دیا ہو نبایا نہ ہو ایک رشتہ بتاؤ میرا کرشنا جلدی سے رشتہ بناتا نہیں ہے اور بنا لے تو کبھی توڑتا نہیں ہے اور باپ کے لئے پراتنا کروں گا کہ میرا کرشنا آپ سے جلدی سے رشتہ بنا لے اور کبھی توڑے نہ بس جوڑ کے رکھے اپنے آپ سے آپ کو شرپ تالی بجانے سے کام نہیں ہوگا کام بھی کرنا پڑے گا آپ کو جوڑ سے بولنا پڑے گا اور جوڑ سے بولنا پڑے گا میرے پیارے ہو شکدیو جی سے پرماتما سویم مایا پتیا کر کہتے ہیں تمہیں میری مایا نہیں ستائے گی اور اس کا پھل کیا ہوا جن ملے تی گھر چھوڑ دیا شکدیو جی مہاراج نے اور جیسے جن ملے کر گھر چھوڑن کے جانے لگے تو بید بیاضی مہاراج پیچھے پتر رکو پتر رکو پتر رکو ٹھہرو ٹھہرو ایک بات بداوں ہم لوگ اپنا کلیاں چاہتے نہیں تب ہی ہماری دردسہ جو جیب اپنا کلیاں چاہ لے اس کی کبھی دردسہ نہیں ہو سکتی ہم تو صرف کلیاں کی باتیں کرتے ہیں کام نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں اندھ وشواص مت کرے تو وشواص کس کو کہتے ہیں وہ بتا دے وشواص کا مطلب یہ اندھ وشواص پرماعتما کو آپ نے دیکھا ہے پہلے تو اندھ وشواص کرنا پڑے گا تب ہی تو وہ پرکاس روپ میں ہماری سامنے آئے گا ہماری بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشس چند لوگ کرتے ہیں کوئی بشواص کوئی اندھ وشواص کوئی بھکتی کوئی اندھ بھکتی کہتا ہے ارے بھکتی کوئی کلو کے روپ میں تھوڑی نہ پی جاتی ہے کلومیٹر کے روپ میں تھوڑی نہ پی جاتی ہے بھکتی تو بھکتی ہوتی ہے ساپ میرا پر بھی لالچن لگے تھے کہ تم پرائے پرس سے بات کرتی ہو تو مطلب بھکتی ہے کیا لگے تھے کی نہیں بولیے میرا کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ تم پرائے پرس سے بات کرتی ہو اپکوس کرتی ہے میرا اپکوس وہ اپنے ہسمن کو چھوڑ کے کسی سیکنڈ سے بات کرتی ہے بہت ہی نہیں وہ پرس سے نہیں وہ پرس سے نہیں پرس پرشوتم سے بات کرتی ہو پرم پرس سے بات کرتی ہو لوگ کہتے ہیں تو نے میری ناک کٹوا دی میرا سے میرا کہتے ہیں اچھا بتاؤ میرا کی ناک کٹی کہ میرا نے کل کی ناک بڑھا دی بولیے لیکن وہ لوگ تو کہتے ہیں ناک کٹوا دی دھرم پر اونگلیاں اٹھانے والے لوگ ہر ایک یگ میں رہے ہیں دھرم کو نیچہ دکھانے والے لوگ ہر ایک دھرم ہر ایک یگ میں رہے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر آپ کو اپنے کرشن سے پریم ہے اگر آپ کو اپنے دھرم سے پریم ہے تو کتنا بھی بڑا بھوچال اس دنیا میں آ جائے لیکن تمہارے پاہم دھرم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے تمہارے پاہم آگے بڑھتے رہنے چاہیے دنیا میں کوئی بھی بھوچال اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جو میرے دھرم کو نقصان پہنچا دے اور اگر وہ میرے کو کسٹ ہوتے اس کا مطلب تیری بھاونا اتنی سٹرونگ تھی نہیں ایسی لاغی لگن گالے کیا اور کیا کیوں نہیں ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مدن وہ تو گلی گلی ہری گڑ گانے جگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مدن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مدن وہ تو گلی گلی ہری گڑ گانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مدن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مدن پیارے کی دیو آپ ناچیے میں نہیں ناچ سکتا میں ناچوں گا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھئے یہ نت بھی کرتے تیرے باپ کا راج ہے کیا کریں گے آگے کروالے تو کر لے ہمارے زندگ منا کس نے کیا ہے پگ گھومرو باند میرا ناچیے پگ گھومرو باند میرا ناچیے اس نے تُسے پرمیسن لی تھی کیا میرا نے پرمیسن لی تھی ناچنے کی نکم میں بے سرم کہیں کہ بھو مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہمارے دھرم پر انگلیاں اٹھاتے ہمارے یہ ناچنا ایک بھکتی ہے اور ہم پہلی بار نہیں ناچ رہے ہمارا اتیاس ناستہ ہوایا ہے اڑھائی اتیاس ہم کسی کے ایساروں پر نہیں ناستے جس کے ایساروں پر یہ دنیا ناستی ہم اس کے ایساروں پر ناستے سمجھے دولت کے لیے نہیں سورت کے لیے نہیں اپنے شام کے لیے ناستے آ کے دیکھ ایسی لاغی لگر میرا ہو گئی مگر وہ تو گلی گلی دھڑی بڑھانے لگی ایسی لاغی لگر میرا ہو گئی مگر ایسی لاغی لگر میرا ہو گئی مگر موسیقی ایسی لاغی لگر میرا ہو گئی موسیقی اور سن لیجیے مانو باگ تمہاری طرح وہ دو روم کے پلیٹ میں نہیں رہی تھی اور ہماری تمہاری طرح دو نمبر کا پیزہ کما کے وہ دنوان نہیں بنی تھی کون تھی وہ کون تھی محلوں میں فلی بن کے جو دل چلی محلوں میں فلی بن کے جو دل محلوں میں فلی بن کے جو دل چلی میرا رانی دیوانی کہا آنے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی بگن میرا رانی دیوانی میرا رانی دیوانی میرا رانی دیوانی تُم ناچ رہا ہو دھرم کا دکھاوا کر رہے ہیں تم لوگ دھرم کو نیچا دکھا رہے ہیں تم لوگ کس نے کہا تمہیں ناچنے کے لیے یہ دیکھئے یہ کرتے ہیں دھاؤں یہ کرتے ہیں دکھاوا تم ناچو تو بکتی اور ہم ناچیں تو دکھاوا اور بولو کتنا ہی کافی ہے بولو جب یہ ناچ سکتے ہیں تو یہاں بیٹھنے والا نہیں ناچ سکتا گیا اگر دکھاوا ہے تو یہ سب دکھاوا کر رہے ہیں اور سب دکھاوا کرے تو جو مجبوت ہے وہ دھرم ہے جاگ جاؤ برنہ تمہارے آنے والی پیڑی دھرم کو بھی نہیں پہچانے گی یاد رکھنا اب ناچو موسیقی 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 ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن دکھلا کو سہے مگ سے گووین کہے وہ بھکتی بھکتی نہیں ہوتی جو دکھ میں بدل جائے سچی بھکتی سچا دھرم وہی ہے کہ ہر مصیبت میں بھی جمع رہے میرا سے سیکھو دکھلا کو سہے مگ سے گووین کہے میرا ساگر میں سرطا سمانے لگی کھڑا لگن ہری گوڑوانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو غلی لگن ہری گوڑوانے لگی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن مگن اے سلاگی لگن میرا ہو گئی مگن میرا ہو گئی مگن میرا ہو گئی مگن میرا ہو گئی مگن اب بتاؤ دھرم میں دکھاوا کس کس نے کیا بولو کون کون ناچ رہا تھا میں تو نہیں ناچا ہمارے دھرم کو